اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور بڑی تصویر دکھاتے ہیں کہ کس طریقے کی ٹیمین پر حملہ ہوا اس کے بعد پورے یوکرین میں سائرن بچ رہا ہے وار سائرن ہے یہ کئی شہروں میں ایر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے روس کر رہا ہے یوکرین پر تابر توڑ حملے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیرسون کی تصویر ہے کھیرسون میں کیو میں اس طریقے کی تصویر نکل کر آ رہی ہے کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے ڈر دہشت لوگوں کے اندر ہے کیونکہ جو سائرن آپ سنجھ رہے ہیں یہ کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر بجائے جا رہے ہیں میسائی لوگوں کے حملے سنائی دے رہے ہیں یہ تصویر اور یہ سائرن آپ سنیے دہشت والا سائرن ہے جو آپ کو سنوارا رہا ہے ایک بار آپ بھی سنیے تو یہ سائرن آپ سن رہے ہیں یہ سائرن رادھانی کیو میں بجائے جا رہے ہیں کھیرسون میں بجائے جا رہے ہیں خارکیو میں بجائے جا رہے ہیں کیونکہ یوکرین نے جس طریقے سے جو روس کا کہنا ہے کہ جو کرملین پر حملہ ہوا وہ یوکرین نے کیا اب یوکرین بھوگٹنے کے لئے تیار ہو جائے کہ یوکرین پر آپ تابر توڑ حملے کیے جائیں گے اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب تو سرینڈر کا بھی موقع نہیں دیں گے اب سیدھیں مرنے اور مارنے پر روس کے کرملین حملے پر کے بعد پوری دنیا میں ہر کم مچ گیا ہے اس بیچ حملے کے بعد روس کی سنسد کا بھی بیان سامنے آیا روسی سنسد کے اتیاکش نے زیلنسکی اور ان کے گھر پر حملے کا عدیش دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے آتنک وادی حملہ بتایا ہے اور کہا کہ اس حملے کا عدیش پتن کی حتیہ کرنا تھا ادھر کرملین پر حملے کی خبر سامنے آتے ہی روس میں ہر کم مچ گیا روسی پارلیمنٹ نے زیلنسکی پر حملے کا عدیش دے دیا ہے اور یکرین کی راشتوپتی زیلنسکی کے ساتھ ہی اس کے گھر پر مسائل اچیک کرنے کا فرمان سنا دیا گیا روس کی سنسد کے اتیاکش نے کہا کہ اس حملے کے جواب میں زیلنسکی کے گھر پر ہی مسائل تاگی جائے اور یکرین سہیت اس کے سیوگی دیشوں کو مہتوڑ جواب دیا جائے انہوں نے کیپ کو پوری طرح سے برباد کرنے کے لیے ویدھونسک ہاتھیاروں کے استعمال کی مانگ کی روسی سنسد کے اتیاکش نے اس حملے کو آتنگوادی حملہ بتایا اور روس کے راشتوپتی بلادرمیر پوتین کی ہاتھیا کے عدیشی سے جون حملہ کرنے کا عروپ لگایا اور روسی سنسد کے اتیاکش کے گستے کی ساب وجہ بھی ہے کیونکہ کرملین پرسر میں ہی روس کی پارلیمنٹ کا امارت بھی آتی ہے جہاں ڈرون سے حملہ ہوا ہے دعویٰ ہے کہ روس کے ریڈار وارفے سسٹم نے ان دونوں ڈرونز کو سمیت ٹارگٹ کیا جب یہ کرملین پرسر کے ٹھیک اوپر پہنچ گئے تھے اس دوران ان دونوں ڈرون پر سٹرائک کی گئی جسے یہ کریش ہو کر روسی پارلیمنٹ کی امارت پر کریش ہو گئے روس کی سنسد کے اسی بیلڈنگ سے پوتین کا کرملین پیلیس محس 300 میٹر کی دوری پر ہے اب آپ کو اس کرملین کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا اس پرسر میں کل 15 امارتیں ہیں اور 20 ٹاور ہیں اور اسی پرسر کے چاروں طرف 21 فیٹ چوڑی دیوار ہے کرملین پرسر میں ہی روس کی سنسد پوتین کا عدکاری کا آواز کار رالیہ اور کائی مہتپونڈ امارتیں ہیں یہی پر گرانڈ پریملین پیلیس ہے جس میں 700 سے زیادہ کمرے ہیں ان میں پوتین کا ایک سپیشل اپارٹمنٹ بھی ہے جہاں وہ اپنا زیادہ تا سمیں بتاتے ہیں اس سے پہلے 1942 میں کرملین پر آخری بار حملہ ہوا تھا اس سمیں ہٹلر کے آدیش پر جرمنی کی سینہ موسکو پہنچ گئی تھی اور سینکو نے کرملین پر حملہ بول دیا تھا اس حملے کو روس نے اپنی سم پربھتا پر حملہ مانا تھا ادھر پششمی میڈیا نے دعوا کیا کہ یکرین کے حملوں سے ڈرہا روس اس بار اپنے کئی شہروں میں وکٹری ڈے پرےڈ نہیں کروائے گا روس میں ہر سال نو مہی کو وکٹری ڈے کجشت منایا جاتا ہے اور پرےڈ آئوجد ہوتی ہے کیونکہ روس نے اسی دن سال 1945 میں دوسرے وشوید کے دوران نازی جرمنی پر جیت حاصل کی تھی اس احتیحاسک موقع پر روس سینہ پرےڈ کے ذریعے دنیا کو اپنی تینوں سیناؤں کی طاقت دکھاتا ہے لیکن پششمی میڈیا کے مطابق پتن نے اس بار بیلگرت سمیت قریب آدھا درجن روسی شہروں میں وکٹری ڈے پرےڈ رد کر دی کیونکہ جن علاقوں میں وکٹری ڈے پرےڈ رد کی گئی ان میں زیادہ تر علاقے یوکرین کی سیما کے قریب موجود ہیں اور پششمی میڈیا کے مطابق یوکرین کی سینہ روس کو ہر مورچے پر کڑی ٹکڑ دے رہی ہے بیتے کچھ مہینے میں اس نے روس کی دھرتی پر بھی کئی بڑے حملوں کو انجام دینے کا دعویٰ کیا اور اتنا ہی نہیں یوکرین کے کئی ڈرون روس کی راجدھانی موسکو اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک گھز گئے جنہیں روکنے میں روس کی سینہ ناکام ثابت ہوئی اور اس بیچ ایسی آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ یوکرین کی سینہ روس کے وکٹری ڈے پرےڈ کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے دعویٰ ہے کہ اس لیے پتن ڈرے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی خطرہ اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے اس لیے انہوں نے ان علاقوں میں وکٹری ڈے پرےڈ پہلے ہی رد کر دی جہاں یوکرین سے حملے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اگر یہ ڈیل فائنل ہو گئی تو بائیڈن کی سینہ روس کے پڑوسی دیش فنلن میں مورچہ سنبھال لے گی جس کا سیدھا مطلب ہوگا کہ امریکہ اور روس کی سینائیں بلکل آمنے سامنے آ جائیں گی حالانکہ یوکرین میں زیلنسکی کی سب سے زیادہ مدد کر امریکہ ایک طرح سے روس کے خلاف ہی یدھ لڑ رہا ہے لیکن وہاں یہ جنگ امریکی ہتھیاروں روسی سینہ کے بیچ ہو رہی ہے وہی اگر فنلن سے امریکہ کی بات بن گئی تو امریکی سینہ اور پتن کے سینک فنلن کی سیما پر بھڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یعنی دنیا کی دو مہاشکتیوں کے بیچ جنگ کی آشنگ کا اور بڑھ جائے گی کیونکہ یوکرین کی مدد کرنے پر پتن کئی بار فنلن کو انجام بھگتنے کی چیتاونی دے چکے ہیں اسی وجہ سے فنلن کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ پتن آج نہیں تو کل اس پر بھی حملہ کر سکتے ہیں حالانکہ فنلن اب نیٹو کا سدس سے بن چکا ہے اسے پتن سے بھرنے کے لیے نیٹو کا سرکشہ کبچ مل چکا ہے کیونکہ اس سینہ سنگٹھن کا مقصد ہی مل کر اپنے سدس سے دیشوں کی سرکشہ کرنا ہے لیکن اس کے باوجود فنلن یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر پتن نے اس پر حملہ کرنے کی ڈھان لی تو اس کا بچپانہ بہت مشکل ہے اس کا سب سے بڑا سبوت یوکرین ہے جسے امریکہ سمیت نیٹو کے کئی دیش پچھلے چودہ مہینوں سے اپنے گھادک ہتھیار دے رہے ہیں لیکن پھر بھی یوکرین اپنی تباہی کو نہیں روک پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فنلن کافی ڈرہا ہوا ہے کیونکہ حالی میں بالٹک ساغر میں روس کے سندگ جہاز دیکھے گئے تھے جو نیٹو میں شامل دیشوں کے اردگرد چکر لگا رہے تھے اور فنلن بھی اسی علاقے میں بسا ہوا ہے اس لیے اس کی بھی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے فنلن امریکہ کے ساتھ بڑی ڈیل کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشہ مضبوط کر سکے کیونکہ اس ڈیل کے مطابق امریکی سینہ کو فنلن کی زمین پر ملٹری بیس بنانے اور وہاں یدھ کا ابھیاز کرنے کی اجازت مل جائے گی پھر تو امریکہ وہاں اپنے ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہتھیار تینات کر دے گا پششیمی میڈیا کے مطابق امریکہ فنلن میں اپنے گھاتک ہتھیاروں کا بہت بڑا گودام بنانے کی تیاری میں ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ پوتن کے کسی بھی حملے کا جواب دے سکے وہیں فنلن کو بھی امید ہے کہ امریکی سینکوں کے اس کے یہاں پہنچنے سے پوتن اس پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو یوکرین کی ہی طرح انہیں وہاں تگڑا جواب ملے گا اور موسکو میں روس کے راشپتی بھون پر حملے کے بعد امریکہ نے یوکرین کو بہت بڑی سینج مدد دینے کا اعلان کر دیا ہے جس میں یوکرین کی سینہ کو کئی طرح کے گھاتک ہتھیار امریکہ مہیا کرائے گا یہ بات تو اس نے کہی ہے امریکہ یوکرین کو توپ راکٹ اور گولا بارود کی اب مدد بھیجے گا موسکو میں روس کے راشپتی بھون پر حملے کے بعد امریکہ نے یوکرین کو بہت بڑی سینج مدد دینے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ امریکہ کی مدد روس کے لیے کال ثابت ہو سکتی ہے پہلے ہی کئی پشتیمی دیش یوکرین کو مدد بھیجتے رہے ہیں جس میں یوکرین کی سینہ کو کئی طرح کے خاتک ہتھیار دینے کی بات کہی گئی امریکہ یوکرین کو توپ راکٹ اور گولا بارود کی مدد بھیجے گا روس کے حملے کے بعد سے امریکہ یوکرین پر مہربان ہے امریکہ اب تک یوکرین کو سینکڑوں کروڑ ڈالر کی سہیتہ بھیج چکا ہے اور اسی کڑی میں اب ایک بار پھر سے اسے یوکرین کو 300 ملین ڈالر یعنی بھارتے روپائیوں میں قریب 2500 کروڑ روپے کی مدد دینے کا فیصلہ لیا جس میں 155 mm کی ہوویتزر 15 mm کی آٹیلیری راؤنڈز موٹار ائرکرافٹ راکٹ اور ٹرانسپورٹ کے لیے ٹرک شامل ہیں لیکن خبر ہے کہ جیسے ہی اس کی جانکاری پوتین کو ملی وہ بری طرح سے بھڑک گئے کیونکہ امریکہ کی مدد روس کے لیے کال ثابت ہو سکتی ہے پہلے ہی کئی پسچمی دیش یوکرین کو مدد بھیجتے رہے ہیں جس کی وجہ سے پوتین کی سینہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن ایسے میں امریکہ نے مدد کا اعلان کرتے ہوئے پوتین کے گسے کو اور زیادہ بڑھا دیا کیونکہ امریکی ہتھیار ملنے کے بعد جنگ اور زیادہ گھا تک ہو سکتی ہے پسچمی میڈیا کا دعویہ ہے کہ یوکرین نے اب روس پر بھائیانکر پر اٹوار کی تیاری کر لی ہے وہ روس کی قبضے والے اپنے علاقوں کو کسی بھی قیمت پر چھوڑانا چاہتا ہے کیونکہ روس کئی بار برٹین پر حملے کی دھمکی دے چکا ہے اسی بیچ اپنی ہوای سیما کے نزدیک پوتین کے لڑاکوں ویمانوں کو دیکھ کر برٹین میں کھل بلی مچ گئی کیونکہ پسچمی میڈیا کا دعویہ ہے کہ پوتین کے لڑاکوں ویمان نورویجین ساغر کی طرف سے آ کر برٹین کی ہوای سیما کے نزدیک اڑان بھر رہے تھے پسچمی میڈیا کے مطابق برٹین کے قریب پہنچنے والے یہ ویمان روسی نوسینا کے تیو 142 ائرکرافٹ تھے جنہیں دیکھتے ہی برٹین نے اپنے ٹائفون فائٹر جیٹ کو انہیں خدیڑنے کے لیے اڑا دیا دعویہ ہے کہ برٹین کے لڑاکوں ویمانوں کو دیکھتے ہی روس کے فائٹر جیٹ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے